ڈیو بزنس ایک ریپورٹ کے مطابق دیش میں دس لاکھ ایسے مکان ہیں جنہیں گراہکوں کا انتظار ہے یعنی ریال اسٹیٹ سیکٹر میں انسولڈ انونٹری کا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے یہ ریال اسٹیٹ سیکٹر کے لیے بری خبر ہے لیکن ہوم بائر کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے کیونکہ اب بلڈرز پر قیمتیں گھٹانے کا دباؤ پڑے گا اور آنے والا فیسٹیو سیزن گھر خریداروں کے لیے توفہ لے کر آ سکتا ہے اس خاص رو میں حواست کچھ خاص میمان بھی جل اور گراؤنڈ زیرو سے میرے سیوگی بھی میرے ساتھ ہوں گے لیکن اس سے پہلے یہ ریپورٹ دیکھئے اگر آپ گھر خریدنے کی پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ فیسٹیو سیزن آپ کے لیے بگ بونانزا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ بلڈرز کے پاس بینا بکے مکانوں کی سنخیہ تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے اور ان پر قیمتیں گھٹانے کا بھاری دباؤ ہے ریال ایسٹیٹ کنسلٹینسی فرم لائسس فور آس کے ایک ریپورٹ کے مطابق اپریل جون تیماہی میں دیش بھر میں سالانہ آدھار پر بینا بکے مکانوں کی سنخیہ میں سترہ پرسن کا اضافہ ہوا ہے یہ سنخیہ بڑھ کر قریب دس لاکھ ہو گئی ہے ان بینا بکے مکانوں کی قیمت قریب چھے لاکھ کروڑ روپے ہے جانکاروں کا کہنا ہے کہ بکری کی جو رفتار ہے اس حساب سے ان مکانوں کے بکنے میں کم سے کم تین سال لگیں گے حال کے دنوں میں نئے پروجیکٹس کی لانچنگ میں بھاری گراوٹ آئی ہے لیکن بکری میں تیزی نہیں آنے سے یہ انسولڈ انوینٹری بڑھی ہے لائسس فور آس کے ریپورٹ کے مطابق جون تیماہی کے انت تک دیش بھر میں 120 کروڑ سکوار فیٹ بینا بکہ سٹاک تھا اس میں دلی انسی آر 36.6 کروڑ سکوار فیٹ بینا بکے سٹاک کے ساتھ ٹاک پر تھا جبکہ ممبئی میٹروپولٹین ریجن 26.7 کروڑ سکوار فیٹ بینا بکے سٹاک کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھا بینگلورو میں 17.8 کروڑ سکوار فیٹ بینا بکے مکانوں کا سٹاک تھا دیش کے ٹاپ 25 لسٹڈ ریال اسٹیٹ ڈیولپرز کی کہانی بھی کچھ الگ نہیں ہے سال در سال کے آدھار پر ان کمپنیوں کے بینا بکے مکانوں کی قیمت ساڑھے چھ پرسنٹ بڑھ کر 97.000 کروڑ روپے پر پہنچ گئی ہے بیتوارش 2015-16 کے آخر تک ڈیولپ کی انسولڈ انونٹری 17.500 کروڑ روپے تک پہنچ گئی تھی جو اس کی دو سال کی بکری کے برابر ہے اسی طرح HDIL کی انسولڈ انونٹری کی قیمت 13.600 کروڑ روپے اور انڈیا بولٹس ریال اسٹیٹ کی انسولڈ انونٹری کی قیمت 5.400 کروڑ روپے ہو گئی بینا بکے مکانوں کی سنخیہ بڑھنے سے بیلڈرز پر کرز کا بوجھ بھی بڑھ رہا ہے اور ان پر قیمتیں گھٹانے کا بھاری دباغ ہے یعنی اگر آپ گھر خریدنے کی یوجنا بنا رہے ہیں تو بیلڈرز سے مول بھاو آپ کے لیے فائدے کا سودا ہو سکتا ہے ممبئی سے انوراگ شاہ کے ساتھ بیورل پورٹ زی میٹیا تو استیوہار گھروں کی بہار لیکن لائسنس فورس کے جس ریپورٹ نے جو سوال کھڑے کی ہیں وہ بھی کافی بڑے سوال ہیں کہ آخر اتنے بڑے استرپر پورے دیش میں انونٹری ہے تو یہ انونٹری کب تک بکے گی کیسے بکے گی اور نہیں بکے گی تو بیلڈر کیا آپ نے وعدے جو کہہ رہے ہیں وہ پورے کر پائیں گے اور انڈ یوزر کیا اس کو اس مارکٹ میں اس وقت گھسنا چاہیے میرے ساتھ سریش گرگ ہیں سی ایم ڈی ہے نیرالا کے اور سیکریٹری ہیں کریڈائی ویسٹرن یو پی کے ویسٹرن یو پی میرے ساتھ لالیٹ ٹیک چندانی ہے پروپرٹی ایکشپرٹ ہیں میرے ساتھ گولام زیا ہے ایکس ڈیریکٹر نائٹ فرانک انڈیا کے اور میرے ساتھ میرے سیوگی گراؤنڈ زیرو سے انوراگ شاہ بھی جڑے ہوئے ہیں انوراگ آپ کے پاس بھی میں آؤں گا لیکن جلدی سے میں جو تینوں گیسٹیں ان سے ایک ایک سوال لے لیتا ہوں یہاں پر گولام زیا صاحب آپ کے پاس آؤں گا لائسنس فورس کی جو ریپورٹ کہتی ہے یہ بہت بڑے سوال کھڑے کرتی ہے کہ بھائی دیش بھر میں بہت زیادہ انونٹری پڑی ہوئی ہے آپ کو کیا لگتا اس ریپورٹ سے کیا واقعی استوار ایک انڈ یوزر کے لیے گھروں کی باہر ہے جی دیکھئے کچھ مارکٹس میں تو یہ بات آلڈی اُبھر کے سامنے آ چکی ہے اگر فر ایگزیمپل اگر آپ بات کریں دیلی کی خاص طور سے گرگاؤں نویڈا وغیرہ کے جو مارکٹس ہیں وہاں پر تو بہت ہی برا حال بنا ہوا ہے لیکن اسی کے برخلاف اگر آپ بینگلورو کی طرف دیکھیں وہاں پر اتنا زیادہ دباؤ نہیں دیکھ رہا ہے تو اگر آپ ایک ہی پینٹ سے سارا کنٹری پینٹ کرنا چاہے تو تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ایسی بہت ساری مارکٹس ہیں جہاں پر بلکل یوں سمجھ لیں کہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے بیلڈر کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے پسپا ہونے کے سیوا بس پرائس کم کرنا ہے ایک آخری آپشن رہ گیا ٹھیک ہے کیا آپ کو بھی یہی لگتا ہے سوریش گھرگ جی یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بیلڈر کے پاس آپشن ہیں بیلڈر ابھی بھی کیونکہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلڈر جان بوچ کر ریٹ بڑھا کر رکھے ہوئے ہیں اور بیئنگ ای بیلڈر آپ کو کیا لگتا ہے نہیں اس میں بیلڈر کے پاس اور کوئی اپسن نہیں ہے بیلڈر جتنا ریٹ گھٹا سکتا تھا اس نے گھٹا دیا ہے لاشت دو سال میں ریٹ کافی ڈاؤن ہوئے ہیں اب بیلڈر کے پاس اور گنجائس نہیں ہے کہ وہ ریٹ ڈاؤن کرسکے آلیڈی بیلڈر پانچ سے دس پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک لوس میں سیل کر رہے ہیں آج کی ریٹ میں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ آفر دیتے ہیں توہار پہ آفر دیتے ہیں نوراترے ابھی آ رہے ہیں تو ابھی پھر آفر شروع جائیں گے توہار پہ آفر دیتے ہیں تو جو کوسٹ ہے وہ بھی ریکور کرنا آج کی ریٹ میں بیلڈر کے لیے مشکل ہے تو اور ریٹ گھٹیں گے ایسی کوئی سمباؤنہ نہیں بکتا زیادہ ڈلی انسی آر میں ان میں مکان شامل ہیں کیا لگتا ہے کب تک بھک پائیں گے یہ مکان اور ایک انڈ یوزر کے لیے کیا یہ صحیح وقت ہے گھر خریدنے کا بلکل انڈ یوزر کے لیے بلکل سب سے بڑی اوقت ہے کہ وہ اگر اس کو رہنا ہے یا انویسمنٹ کرنی ہے تو اس ٹیم پہ کرے کیونکہ یہ جو ریٹ آج کی ریٹ میں یہ پھر دوبارہ نہیں ملنے والے ہیں ٹھیک ہے جہاں تک سٹوک کی بات ہے سٹوک تھوڑا زیادہ جرور ہے لیکن یہ ریپورٹ سے بھی میں سہمت نہیں ہوں جتنی ریپورٹ یہ بتاتے ہیں ان کا میرے خیال سے کوئی بیس نہیں ہے ایک دو بار ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی جو کیلکولیسن ہی کیا کیلکولیسن ہے کس بیس پہ آپ اتنی انیوینٹری بتا رہے تو اس کا کوئی اڈجیکٹ کیلکولیسن نہیں ہے چلی ٹھیک ہے آپ اس ریپورٹ پر سوال کھڑے کر رہے ہیں مرسط پارس گنڈیچا ہیں چیئرمن گنڈیچا ڈیولپرز ان کے پاس بھی جائیں گے کہ انراغ آپ کے پاس آئیں گے انراغ یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ دلی کے بعد ممبئی میٹروپولٹن ریجن میں قریب 27 کرون سکوائر فٹ سٹوک ابھی بھی انسولڈ ہے انسولڈ انیوینٹری بہت بڑا لیول پر دلی انسیار کے بعد ممبئی میٹروپولٹن ریجن میں ہے انراغ کیا آپ کو وہاں پر لگتا ہے آپ نے لوگوں سے بات کی ہوگی بیلڈر سے ان لوگوں سے جو گھر خریدنا چاہتے ہیں آخر وہاں بھی کیا دکت آ رہی ہے اور وہاں بھی کیا یہ ایک سنس ہے کہ انڈ یوزر کو اس وقت اس تیوہار پر اس مارکٹ میں گھسنا چاہیے جی بلکل جیسے کی آپ نے جو ممبئی کے اندر انسولڈ انیوینٹری ہے وہ قریباً پونے دو لاکھ سے ایک لاکھ نبیہ ہجار تک کی ہے اور جو پچھلے کئی سالوں سے جو ممبئی ہے اور ممبئی کا ایم ایم آر ریجن ہے وہ کافی ریل سٹیٹ وہاں کا سبڈیوڈ رہا ہے اگر ہم ویلیو ٹرمز میں بات کریں تو پرائیس کیمتوں میں بھی اتنی بڑھوتری نہیں ہوئی ہے لیکن جو اگر ممبئی کی بات کریں تو یہاں پر پروپٹی پہلے سے اتنی زیادہ مہنگی ہے تو ہر کسی کے لیے گھر خریدنا ممکن نہیں تو ڈیولپرز بھی ہے ان کا فوکس زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایفوڈیبل ہاؤزنگ کی طرف رہا ہے اور پچھلے ایک سال سے ڈیولپرز ہیں وہ نئے پروڈیکٹ نئی لے کے آ رہے ہیں کیونکہ بہت سارے کنفیوزن تھے جو نیا ڈی پی پلان آنے والا ہے ممبئی میں اس کی وجہ سے بھی ڈیولپر رکے ہوئے تھے اس کے علاوہ ہاؤزنگ پولیسی تھی تو ایسی بہت اور ریرہ جو ریل سٹیٹ ریگولیشن ایکٹ ہے رہرا کی وجہ سے بھی تو ان ساتھ چیزوں کی وجہ سے ڈیولپرز بھی کائی نہ کئی کنفیوزن میں تھے اور اب استطیق ایسی ہے جس میں ڈیولپرز مان رہے ہیں کہ اب ان کو جو ہے وہ فوکس ہے جو مارجنز پہ نہیں کرنا ہے اور ڈیولپرز کا خود کا کہنا ہے اگلے مہینے بہت بڑا ایکسپو کا بھی آیوجن کر رہے ہیں اور اس میں کئی طرح کے آفرز دے رہے ہیں ڈیولپرز جس کے اندر انٹریس سبونشن سے لے کر ایمائی سے لے کر وغیرہ وغیرہ بہت طرح کے آفر سے ڈسکاؤنٹ سے لے کر تو ڈیولپرز مان رہے ہیں کہ اب ان کا جو فوکس ہے وہ وولیوم پہ ہے مارجنز پہ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب وولیوم پہ ہے مارجن پہ نہیں کیونکہ جلدی سے جلدی وہ ان مکانوں کو جو بنے کھڑے ان کو نکالنا چاہتے ہیں پارس گنڈیچا میں آپ کے پاس آوں گا پارس گنڈیچا جیسے کہ سریشگر ہیں یہ بھی ایک بلڈر ہیں آپ بھی ایک بلڈر ہیں اور یہ اس ریپورٹ کے پر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریال اسٹیٹ سیکٹر میں انسولڈ انونٹری دس سال کی اجائی پر جو ریپورٹ بتا رہی ہے بینا بکے فلیٹس کی سنکھیا دس لاکھ سے زیادہ بتا رہی ہے آپ ان آخڑوں کو مانتے ہیں آپ ان آخڑوں کو صحیح سٹھہراتے ہیں آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے اگر صحیح ہے تو دکت کہاں ہے کیوں نہیں بکرے مکان میں آپ کی یہ بات سے سہمت ہوں کہ باجار میں مندی ہے ہر بزنس میں آج کی تاریخ میں مندی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری میں بھی مندی ہے اس کے قارن تھوڑی سیلز میں تکلیف ہو رہی ہے مگر یہ جو آکڑی بتایا جا رہے ہیں کہ اتنے فلیٹس ایم ایم آر ریجن میں یا ممبئی میں خالی ہے وہ ٹوٹل انڈر کنسٹرکشن پروجیکٹ اور ریڈی پروجیکٹ کا مل کے بتایا جا رہا ہے جو پروجیکٹ چار پانچ سال میں پورو اینے والے ان کو گن کے بتایا جا رہا ہے تو ریڈی فلیٹس تو کم باقی ہے اچھا رہی بات آپ کی یہ کہ مندی کے قارن آج اس کے کئی ریجن ایک تو ہمیں اپروز جلدی نہیں مل رہے ہیں اور بیاج کی اس لیٹ ہونے کے قارن بیاج کا بوجھ بھی ہم پہ زیادہ پڑ رہا ہے اس قارن سے بھاؤ کافی بڑھ گئے ہیں لینڈ بھی ہمیں سستے میں نہیں مل رہی ہے تو اس قارن سے یہ تکلیفیں ہیں اب آگے آپ بتا رہے ہو کہ جی ڈی پی گروت جب بڑھ رہی ہے اور سب کچھ باریز بھی اچھی ہونے کے قارن ہمیں پوری امید ہے کہ آگے چل کے سیل کافی سودھرے گا اور کنسکسن انڈسٹری کے لیے اچھا ہے میں ایک سوال آپ سے پارس گنڈے چاہ ڈیولپر کے لحاظ سے پوچھنا چاہتا ہوں انڈ یوزر کے لحاظ سے تو میں پوچھ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے اس کو آنا چاہیے کہ آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے ڈیولپر یعنی آپ کی فیڈرنٹی یہ سوال ان سے جڑا ہوا ہے دکت صرف بڑے ڈیولپرز کو ہے جو بہت بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں یا چھوٹے ڈیولپرز بھی زیادہ مشکل کے دور سے گزر رہے ہیں ان کے لیے کیا کہیں گے آپ چھوٹے ڈیولپر اور میڈل ڈیولپرز کو یہ تکلیف زیادہ ہے تکلیف تو سب کو بڑوں کو بھی ہے کیونکہ ان کے بھی پلان جلدی پاس نہیں ہو رہے ہیں تو آج سمجھو ہمارے پاس کرنے میں ہی دو سال چلے جاتے ہیں تو اس کا بیاج اور وہ جو کافی نقصان ہو جاتا ہے بیاج کا اس کے قارن یہ سب کے لیے ہی تکلیف والی بات ہے ٹھیک ہے غلام زیادہ صاحب آپ کے پاس آہوا ہے غلام زیادہ جیسے کہ یہاں پر جو دو ڈیولپرز میں ساتھ ہیں اور دونوں کئی نہ کئی ناکڑوں سے سہمت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کئی نہ کئی یہ آکڑیں ویری کرتے ہیں آپ بھی کیونکہ کئی بار ایسے ریپورٹز جاری کرتے ہیں اور آپ بھی کئی بار ایسی سٹڈیز کرتے ہیں ایسی سٹڈیز کا بیس کیا ہوتا ہے غلام زیادہ اور واقعی کیا آپ کو لگتا ہے کہ دس لاکھ مکان بینا بکی اس وقت دیش میں کھڑے ہوئے ہیں یا اس سے کم زیادہ ہو سکتے ہیں مندی ہے یہ تو ہم سب مانتے ہیں دیکھیں میں آکڑوں کو چیلنج نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم بھی جو سٹڈیز کرتے ہیں اس میں یہ آکڑے کچھ بہت زیادہ ہٹ کر نہیں ہیں کافی خریب خریب کے ہی نمبرز ہمارے پاس سے بھی آپ کو مل پائیں گے بس ایک ہی چیز ہے جو گنجا صاحب نے بھی کلریفائی کرنی کوشش کی تھی کہ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا یہ سارے کے سارے مکان تیار لاغڈ کنڈیشن میں رکھے ہیں کہ جہاں آپ کل جا کر اپنے بھوریا بستر سنبھال کے پہنچ جاؤں اور رہنا شروع کر دیں میرے خیال سے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایک مکس ہے جس میں جو پروجیکٹ لانچ ہوا ہے وہاں سے لے کے کمپلیٹڈ کمپلیٹڈ جتنے اپارٹمنٹس ہیں وہ سارے ان دس لاکھ یونٹس میں شامل ہیں اس لیے میرا خیال ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ انونٹری کی پوزیشن کیا ہے کیونکہ امومن جیسے ہی بیلڈر ایک مکان بیچنا شروع کرتا ہے اور امومن بیلڈرز مکان بیچتے ہیں جب انہیں پرمیشن آپ سے سمپر تھوڑا سا کٹ رہا ہے کوئی دکھتہ داری تقنیکی میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن آپ بہت کام کی بات بدہ آ رہے تھے اور اب جو اپنے گیسٹ ہیں ان کے پاس جائیں اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو اور دکھاتے ہیں ہوم بائرز کے لیے ایک اچھی خبر جو ہم نے ابھی آپ کو دی کہ بھائی موقع اچھا ہے آپ گھر خرید سکتے اور ایک اچھی خبر جو دلی ہائی کورٹ سے آئی ہے یونی ٹیک کے بارے میں فیصلہ سناتے ہوئے کوٹ نے ان گھر خریداروں کو امید کی کرن دکھائی ہے جو پوزیشن ملنے میں پوزیشن ملنے میں دیری سے پریشان ہے یعنی اکثر سننے کو آتا ہے کہ بلڈر پوزیشن ٹائم پر نہیں دے رہا کیا کہا دلی ہائی کورٹ نے دیکھے ریپورٹ سالوں سے گھر کے پوزیشن کا انتظار کر رہے لاکھوں ہوم بائرز کو دلی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے نے امید کی نئی روشنی دکھائی ہے ریال ایسٹیٹ ڈیولپر یونی ٹیک کے ماملے میں فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے ہوم بائرز کو بڑی رہت دی ہے ہائی کورٹ نے یونی ٹیک کو آدیش دیا ہے کہ وہ دیری سے چل رہے ریزیڈنشل پروجیکٹ کے لیے الگ سے اسکرو اکاؤنٹ کھولے اور اس پروجیکٹ کی کل رکم کا 90% حصہ اسکرو اکاؤنٹ میں جمع کرے ساتھی کورٹ نے آدیش دیا ہے کہ رکم کا 10% حصہ ان گراہکوں کے ریفنڈ کے لیے استعمال کیا جائے جو پروجیکٹ سے باہر ہونا چاہتے ہیں ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر گھر کے پوزیشن میں دو سال سے زیادہ کی دیری ہوتی ہے تو ایگریمنٹ میں تیہ رکم کا دو گنا معافضہ دیا جائے گا دیری اگر دو سال سے کم کی ہوتی ہے تو یہ معافضہ ڈیڑھ گنا ہونا چاہیے جانکاروں کا کہنا ہے کہ یونی ٹیک کے ماملے میں ہائی کورٹ کے آدیش کا اثر دوسرے پروجیکٹ پر بھی پڑے گا اور کئی ریفنڈ کی بھی مانگ کرنے لگے ہیں سرکار نے ریال ایسٹیٹ ریگولیٹر کانون بنا دیا ہے اور اب کیندر اور راج سرکاریں ریگولیٹر بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں ایسے میں ریال ایسٹیٹ ڈیولیپرز کی کوشش ہے کہ دیری سے چل رہے پروجیکٹس کو جلد سے جلد پورا کیا جائے تاکہ نئے کانون کی چپیٹ میں آنے سے بچ سکیں یعنی نئے ہوم بائیرز کے ساتھ ساتھ ان گھر خریداروں کے لیے بھی فیسٹیو سیزن بگ بونانزا ثابت ہونے والا ہے جو گھر کے پوزیشن کا سالوں سے انتظار کر رہے ہیں بیئر رپورٹ زی میٹیا تو یونی ٹیک کا معاملہ اور چاہے سپر ٹیک کا معاملہ جس میں سپریم کورٹ نے آج کہا ہے کہ آپ ڈوبیے یا مریے ہمیں نہیں معلوم آپ کو جو خریدار ہیں ان کا پیسہ لوٹانا ہوگا یونی ٹیک کا معاملہ جس میں آپ ڈبل ضرمان دینا ہوگا کیا لگتا ہے میں ایک چھوٹا سا ریاکشن سوریش گرگ صاحب آپ سے لگتا ہے جس طرح سے عدالتوں نے حال فیلدال میں بیلڈرز کے خلاف فیصلہ دیا ہے کیا واقعی ان بیلڈرز کے خلاف جو گراہ کے ساتھ دھوکھا دھڑی کرتے ہیں ایک میسج گیا اور ان پر ایک ڈر ہوگا کی بھائی مجھے سمیہ پر اپنے وادے پورا نہیں کیے تو ایسے کوڈ سے میرے پر ڈنڈا چل سکتا ہے جہاں پر جن پروجیکٹوں میں پرولم ہے اس میں بیلڈر اور بائر ایک ساتھ مل کے بیٹھیں اس کا ایک ایک اکاونٹ کھلے اور جو بائر کا پیسہ آتا ہے وہ ہنڈڈ پرشنٹ اس اکاونٹ میں کھلے تاکہ کہ کوئی منی کی سمبھاؤ ہو جائے اور بائر اس پروجیکٹ کی پروگریس کو دیکھ سکے سمجھ سکے ان کا ایک ری پیسے نکلیں گے اس کے بگر اس کے پیسے نہیں نکل پائیں گے اور ان کی اسوسییشن یا جو بھی چنیے لوگ ہیں وہ دیکھ پائیں گے اگر کہ پوزیشن ایسی ہے کہ بیلڈر کی پوزیشن خراب ہے اس کی پوزیشن اتنی خراب ہے پوزیشن اپنی ٹائمز اوپ انڈیا کے اندر اس کا ہیڈنگ تھا بیلڈر بائیر بھائی بھائی تو اس میں بھائیر نے ایک ایس اکاونٹ اوپن کیا ہے اور اس کے اندر جو بھی بائیر کا پیسہ سارا اس ہی آتا ہے یہ بڑی آدھر شستی بتا رہے یہ کہنا بڑا مشکل جی رہے شروع ہونے کے بعد جو اس سر اکاونٹ کا سسٹم شروع ہو جائے گا اس سے ہر ڈیولوپر کو تکلیف ہوگی اور ہم یہ کہتے ٹھیک جب سے لگے گا تو ریٹرو سپیکٹیو نہیں لگا جائے پیچھے سے نہیں لگا جائے جس دن سے رہے لگے گا دن سے نئے پروجیک جتنے شروع ہوگے اگر اس پہ لگا جائے گا تو ڈیولوپر کے لیے اچھا ہوگا کیونکہ آج انہوں نے ہر جگہ کمیٹمنٹ کر دی ہے انہوں نے پیسے لیے ہوئے ہیں ان کو واپس دینا ہے ان کے اپنے کمیٹمنٹ سے تو ہماری گورنمنٹ سے یہی ریکویش سمیسہ رہی ہے کہ ریٹروسپیکٹیو نہیں لگا جائے اور آگے کے لئے لگا جائے تو اچھا رہگار کسی کے لئے